یہ ہے وقت میڈیا ظلہ پرشاسن مظفر نگر نے مظفر نگر کی نمائش دو ہزار اکیس میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے و انعقاد کیا ہم شکر گزار ہیں مظفر نگر کے سماجی کارکن و عدب نواز شخصیت الہج آصف راہی صاحب کے ساتھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں عالمی شہر دیافتہ شاعر خرشید حیدر مظفر نگری صاحب کا جن کی دعوت پر ہم نے یہ مشاعرہ کور کیا غزل کا دور شروع کرتا ہوں غزل کے پہلے شاعر سے ملاقات کراتا ہوں لیکن مظفر نگر کے اچھے لوگوں مجھے یہ جی چاہتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانا لگے میں ایک شام چرالوں اگر برانا لگے تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے تمہیں بھولانے میں شاید مجھے زمانہ لگے آئیے غزل کے ایک شاعر سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں آسانی کے ساتھ محبتوں کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر کرنا محبوب کے ظرفوں کے پیچوخم سمارنا ملنے بچھڑنے کے واقعات کو شاعری بنانا گھرانگن کے مسائل اور سیاست کی کرم فرمائیوں کا ذکر کرنا یہ آج کے دور میں شورہ کا غزل کے تمام مضامین ہیں جنہیں شورہ غزل کے مضامین بنا کر اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں پہلے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں اور میں گزارش کر رہا ہوں جنب نوید انجم سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں تمام شورہ اکرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کا مشاعرہ بلکل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی طرح ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا اصول یہ ہے یا تو رن بناو ورنہ آؤٹ ہو جاؤ تو بہت ہی مختصر وقت میں بہتر خدمت کرنا یہ ہماری کوشش ہے نوید انجم بہت اچھے شاعر ہیں ان دنوں بہت مقبول ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے کلام سے نوازیں صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے بلا کسی تمہید کے چند قطعات آپ کی محتبر سماعتوں کے حوالے پتا ہوں عرض کیا ہے کہ تمہیں لگتا تھا مجھ کو حادثہ یہ توڑ ڈالے گا تمہیں لگتا تھا مجھ کو حادثہ یہ توڑ ڈالے گا مجھے ہمت بھی مایوسی کو چھونے کی نہیں ہوتی تمہیں لگتا تھا مجھ کو حادثہ یہ توڑ ڈالے گا مجھے ہمت بھی مایوسی کو چھونے کی نہیں ہوتی تمہاری بے وفائی پر میں اکثر سوچ لیتا ہوں کباری کو کوئی پہچان ہیرے کی نہیں ہوتی تمہاری بے وفائی پر میں اکثر سوچ لیتا ہوں کباری کو کوئی پہچان ہیرے کی نہیں ہوتی کہ اب کہیں ڈوب کے مر جانے کو جی چاہتا ہے خونک کے گھر کو بھی دیکھے نہ اجالے اب کہیں ڈوب کے مر جانے کو جی چاہتا ہے خونک کے گھر کو بھی دیکھے نہ اجالے ہم سے وہ شخص محبت کی سند مانگتا ہے جس کے ہاتھوں سے پیے زہر کے پیانے ہم سے وہ شخص محبت کی سند مانگتا ہے اب کہیں دھوک کے من جانے کو جی چاہتا ہے دھوک کے گھر کو بھی دیکھے نہ اجالے ہم نے ہم سے وہ شخص محبت کی سند مانگتا ہے جس کے ہاتھوں سے پیے زہر کے پیالے ہم نے میں نے مانا مطمئن ہو دور حاضر سے مگر میں نے مانا مطمئن ہو دور حاضر سے مگر اپنے مستقبل کا بھی خاکہ بنانا چاہیے میں نے مانا مطمئن ہو دور حاضر سے مگر اپنے مستقبل کا بھی خاکہ بنانا چاہیے بند کمرے ہی میں رہ کر مت گزارو زندگی سانس لینے کے لیے باہر بھی آنا چاہیے بند کمرے ہی میں رہ کر مت گزارو زندگی سانس لینے کے لیے باہر بھی آنا چاہیے زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے ہم تیرے ناغ اٹھاتے ہوئے مر جائیں گے زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے زخم تیرے ناغ اٹھاتے ہوئے مر جائیں گے کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہار گلچن ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے آپ کا تنزیہ لہ جانا کبھی سدھرے گا آپ کا تنزیہ لہ جانا کبھی سدھرے گا ہم دوہ درد کی کھاتے ہوئے مر جائیں گے تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری ہم مگر آگ بجھاتے ہوئے مر جائیں گے تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری ہم مگر آگ بجھاتے ہوئے مر جائیں گے بے وفا ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں بے وفا ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں وہ نظر مجھ سے چھوڑ کے ہوئے مر جائیں گے حضرات کے نامی جناب نوید انجم کا کلام آپ سن رہے تھے انہوں نے غزل کے بہت سے رنگ آپ کے سامنے پیش کیے ہاں تو اس سے قبل کہ میں اگلے شائر کو بلاؤں اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت ٹرپل آئین سکس